دوستو پرستو تھے پنڈت جواہر لال نہرو کی کتاب پتا کے پتر پتری کے نام کا نوان بھاگ ترہ ترہ کی قومیں کیوں کر بنی اپنے پچھلے خط میں میں نے نئے پتھر کے یگ کے آدمیوں کا ذکر کیا تھا جو خاص کر جھیلوں کے بیچ میں مکانوں میں رہتے تھے ان لوگوں نے بہت سی باتوں میں بڑی ترقی کر لی تھی انہوں نے کھیتی کرنے کا طریقہ نکالا وہ کھانا پکانا جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ جانوروں کو پال کر کیسے کام لیا جا سکتا ہے یہ باتیں کئی ہزار ورشوں کی پرانی ہیں اور ہمیں ان کا حال بہت کم معلوم ہے لیکن شاید آج دنیا میں آدمیوں کی جتنی قومیں ہیں ان میں سے اکثر انہی نئے پتھر کے یگ کے آدمیوں کی سنتان ہیں یہ تو تم جانتی ہی ہو کہ آج کل دنیا میں گورے کالے پیلے بھورے سب ہی رنگوں کے آدمی ہیں لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ آدمیوں کی قوموں کو انہی چار حصوں میں بانٹ دینا آسان نہیں ہے قوموں میں ایسا میل جول ہو گیا ہے کہ ان میں سے بہتوں کے بارے میں یہ بتلانا کہ وہ کس قوم میں سے ہیں بہت مشکل ہے ویگیانک لوگ آدمیوں کے سروں کو ناپ کر کبھی کبھی ان کی قوم کا پتہ لگا لیتے ہیں اور بھی ایسے کئی طریقے ہیں جن سے اس بات کا پتہ چل سکتا ہے اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ترہ ترہ کی قومیں کیسے پیدا ہوئیں اگر سب کی سب ایک ہی قوم کی ہیں تو ان میں آج اتنا فرق کیوں ہے جرمن اور حبشی میں کتنا فرق ہے ایک گورا ہے اور دوسرا بالکل کالا جرمن کے بال ہلکے رنگ کے اور لمبے ہوتے ہیں مگر حبشی کے بال کالے چھوٹے اور گھنگرالے ہوتے ہیں چینی کو دیکھو تو وہ ان دونوں سے الگ ہے تو یہ بتلانا بہت مشکل ہے کہ یہ فرق کیوں کر پیدا ہو گیا ہاں اس کے کچھ کارن ہمیں معلوم ہیں میں تمہیں پہلے ہی بتلا چکا ہوں کہ جیوں 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 جانوروں کا رنگ ڈھنگ آس پاس کی چیزوں کے مطابق ہوتا گیا ان میں دھیرے دھیرے تبدیلیاں پیدا ہوتی گئیں ہو سکتا ہے کہ جرمن اور حبشی الگ الگ قوموں سے پیدا ہوئے ہوں لیکن کسی نہ کسی زمانے میں ان کے پرکھے ایک ہی رہے ہوں گے ان میں جو فرق پیدا ہوا اس کی وجہ یا تو یہ ہو سکتی ہے کہ انہیں اپنا رہن سہن اپنے پاس پڑھو اس کی چیزوں کے مطابق بنانا پڑا یا یہ کہ بعض جانوروں کی طرح کچھ جاتیوں نے اوروں سے زیادہ آسانی کے ساتھ اپنا رہن سہن بدل دیا ہو میں تم کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو آدمی اتر کے تھنڈے اور برفیلے ملکوں میں رہتا ہے اس میں سردی برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے اس زمانے میں بھی اسکیمو جاتے والے اتر کے برفیلے میدانوں میں رہتے ہیں اور وہاں کی بھیانک سردی برداشت کرتے ہیں اگر وہ ہمارے جیسے گرم ملک میں آئیں تو شاید جیتے ہی نہ رہ سکیں اور چونکہ وہ دنیا کے اور حصوں سے الگ ہیں اور انہیں بڑی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہیں دنیا کی اتنی باتیں نہیں معلوم ہوئیں جتنی اور حصوں کے رہنے والے جانتے ہیں جو لوگ افریقہ میں وشوت ریکھا کے پاس رہتے ہیں جہاں بڑی سخت گرمی پڑتی ہے اس گرمی کے آدھی ہو جاتے ہیں اسی تیز دھوپ کے سبب سے ان کا رنگ کالا ہو جاتا ہے یہ تو تم نے دیکھائی ہے کہ اگر تم سمودر کے کنارے یا کہیں اور دیر تک دھوپ میں بیٹھو تو تمہارا چہرہ سانولہ ہو جاتا ہے اگر چند ہفتوں تک دھوپ کھانے سے آدمی کچھ کالا پڑ جاتا ہے تو وہ آدمی کتنا کالا ہوگا جسے ہمیشہ دھوپ میں ہی رہنا پڑتا ہے تو پھر جو لوگ سیکڑوں ورشوں تک گرم ملکوں میں رہیں اور وہاں رہتے ان کی کئی پیڑھیاں گزر جائیں ان کے کالے ہو جانے میں کیا تاجب ہے تم نے ہندوستانی کسانوں کو دوپہری کی دھوپ میں کھیتوں میں کام کرتے دیکھا ہے وہ غریبی کی وجہ سے نہ زیادہ کپڑے پہن سکتے ہیں نہ پہنتے ہی ہیں ان کی ساری دہ دھوپ میں کھلی رہتی ہے اور اسی طرح ان کی پوری عمر گزر جاتی ہے پھر وہ کیوں نہ کالے ہو جائیں اس سے تمہیں یہ معلوم ہوا کہ آدمی کا رنگ اس آب و ہوا کی وجہ سے بدل جاتا ہے جس میں وہ رہتا ہے رنگ سے آدمی کی لیاقت بھل منسی یا خوبصورتی پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر گورا آدمی کسی گرم ملک میں بہت دنوں تک رہے اور دھوپ سے بچنے کے لیے ٹٹیوں کی آڑ میں یا پنکھوں کے نیچے نہ چھپا بیٹھا رہے تو وہ ضرور سانولہ ہو جائے گا تمہیں معلوم ہے کہ ہم لوگ کشمیری ہیں اور دو سو سال پہلے ہمارے پرکھے کشمیر میں رہتے تھے کشمیر میں سبھی آدمی یہاں تک کہ کسان اور مزدور بھی گورے ہوتے ہیں اس کا یہی سبب ہے کہ کشمیر کی آب و ہوا سرد ہے لیکن وہی کشمیری جب ہندوستان کے دوسرے حصوں میں آتے ہیں جہاں زیادہ گرمی پڑتی ہے کئی پشتوں کے بعد سانولے ہو جاتے ہیں ہمارے بہت سے کشمیری بھائی خوب گورے ہیں اور بہت سے بلکل سانولے بھی ہیں کشمیری جتنے زیادہ دنوں تک ہندوستان کے اس حصے میں رہے گا اس کا رنگ اتنا ہی سانولہ ہوگا اب تم سمجھ گئیں کہ آب و ہوا ہی کی وجہ سے آدمی کا رنگ بدل جاتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ گرم ملک میں رہیں لیکن مالدار ہونے کی وجہ سے انہیں دھوپ میں کام نہ کرنا پڑے وہ بڑے بڑے مکانوں میں رہیں اور اپنے رنگ کو بچا سکیں امیر خاندان اس طرح کئی پیڑھیوں تک اپنے رنگ کو آب و ہوا کے اثر سے بچائے رکھ سکتا ہے لیکن اپنے ہاتھوں سے کام نہ کرنا اور دوسروں کی کمائی کھانا ایسی بات نہیں جس پر ہم غرور کر سکیں تم نے دیکھا ہے کہ ہندوستان میں کشمیر اور پنجاب کے آدمی عام طور پر گورے ہوتے ہیں لیکن جیوں جیوں ہم دکشن جاویں وہ کالے ہوتے جاتے ہیں مدراس اور لنکا میں یہ بالکل کالے ہوتے ہیں تم ضرور ہی سمجھ جاؤگی کہ اس کا سبب آب و ہوا ہے کیونکہ دکشن کی طرف ہم جتنا ہی بڑھیں ہم بشوت ریکھا کے پاس پہنچتے جاتے ہیں اور گرمی بڑھتی جاتی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور یہی ایک خاص وجہ ہے کہ ہم ہندوستانیوں کے رنگ میں اتنا فرق ہے ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ یہ فرق کچھ اس وجہ سے بھی ہے کہ شروع میں جو قوم ہندوستان میں آ کر بسی تھی ان میں آپس میں فرق تھا پرانے زمانے میں ہندوستان میں بہت سی قومیں آئیں اور حالانکہ بہت دنوں تک انہوں نے الگ رہنے کی کوشش کی لیکن وہ آخر میں بنا ملے نہ رہ سکیں آج کسی ہندوستانی کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ پوری طرح سے کسی ایک اصلی قام کا ہے دوستو یہ تھا پنڈت نہرو کی کتاب پتا کے پتر پتری کے نام کا نوا بھاگ اس سے آگے کی باتیں اگلی ملاقاتوں میں ہوں گی میں مہین شمسی ہوں یہ چینل کونسا ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں تو سبسکرائب نہیں کیا ہے اگر آپ نے اس چینل کو تو سبسکرائب کر لیجئے اور شیئر بھی کیجئے ہمارے ویڈیوز کو اور لائک ضرور کیجئے آتا ہوں لے کر اس سے اگلے بھاگ بہت جلد تھانکیو